کھان پریبار میں مچ گیا سب سے بڑا ہنگامہ جہاں آپ لوگوں کو بتا دے پہلی بار سلمان کھان کے گھر میں اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے دوستو آئیے اس ویڈیو کے مادہم سے کہ جانتے ہیں کہ آخر پورا ماملہ کیا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دے چوبیس دسمبر کو ارباج کھان اور سورہ کھان ایک ساتھ ارپیتہ کھان کے گھر پر نکاح کرتے ہیں حالانکہ دوستو بتایا ہے بھی جا رہا ہے کہ سلمان کھان اس ساتھ ارپیتہ اور اربیرہ کھان جو کی خلاب تھی جی ہاں آپ نے برکل صحیح سنا آپ لوگوں کو بتا دیں سلمان کھان نے جو کی ارباج کھان کو جو کی کئی موقع دیے سلمان کھان نے ارباج کھان کو کہا کہ ایک بار اس ساتھ ارپیتہ کو لے کر پھر سے سوچ لو سلمان کھان نے سوچنے کا موقع بار بار دیا لیکن ارباج نے اپنی ہی چلائی اور انہوں نے سورہ کے ساتھ دوسری سادھی کر لی لیکن دوستو اس بیت جو جو سب سے بڑا کھلاسہ ہوا ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ لوگ بھی چونک جائیں گے آپ لوگوں کو بتا دیں کھان پریبار کو سورہ کھان کے عطیق کے بارے میں نہیں پتا تھا یہی کارن تھا کہ وہ سادھی کے فیصلے سے واسطم میں خوش نہیں تھے اور سلمان کھان کی فیپوری فیملی کو مجبوری میں سامل ہونا پڑا آپ لوگوں کو بتا دیں ریپورٹ کے مطابق سورہ کھان کا 8 سال کا ایک بچہ بھی ہے جہاں آپ نے برکل صحیح سنا اور ان کی پہلی سادھی ایک جو کی انٹریریل ڈیجائنر سے ہوئی تھی جب جھگڑے بڑھے اور سورہ کی مانگ بڑھنے لگی تو الگ ہو گئے سورت کے مطابق اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئیں اور اپنے پرب پتی کو بچے کو دیکھنے بھی نہیں دیا یہ بات کھان پریوار میں کسی کو نہیں بتائی گئی اور سلمان کھان نے ارباج کھان کو دو بار سوچنے کی سلا بھی دی تھی لیکن ارباج نے ایک نہ مانی اور انہوں نے جو کی اپنے ہی مرضی سے سادھی کی آپ لوگوں کو بتا دیں ارباج اپنی پسند کو لے کر کافی وستم میں کھان پریوار کے سادھی سے خوش نہیں دیکھ رہا تھا لیکن پھر بھی کسی بھی ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اس نے کہا میں موجود رہنے کا فیصلہ کیا فلحال کھان پریوار کو لے کر اس سمجھ چرچائیں کافی زیادہ بنی ہوئی ہے